نہیں تھا کیا معاشرک مسلمانوں کی نہیں تھی تو ہم دوبارہ اپنی معاشرک اپنی معیشت اپنا سیاسی نظام قائم کریں یہ عرض ہے اگر سے اس کے لیے طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں وہ نشان راہ بکھاتے تھے جو ستاروں کو طرف گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لیے کوئی کہتا الیکشن کے ذریعے کر لیں گے کوئی واضح نصیت کے ذریعے کر لیں گے اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کے ہاتھ میں بولی لے لیے بیلٹ کے بعد اب وہ باعث ہو کر بولٹ پر آ گئے ہیں یہ صرف ایسا ہے کہ یہ طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہوئے دس بات موجود ہیں سن کی آنگ میں بھی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دی سن کی آنگ کے علاقے سے بہت سے چینی مسلمان آتے تھے یہاں پاکستان کے مدارس میں تعلیمات سے درنے کے نوجوان ایک وقت پر چین نے مطالبہ کیا ہماری حکومت سے مشرف کے دور گئے کہ جتنے ہمارے آدمی تمہارے ہاں ہیں مدرسوں میں سب کو پکڑ کر بھیج دو اور ہمارے پر واپس ہوا ہے دور کرنے اس وقت کچھ لوگ جو تھے ان میں سے وہ چھک گئے پاکستان کے اندر بہت نہیں ان کا حرشن میں کیا ہوگا یا ہو چکا ہو میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ جیسے اور لوگوں کو یہاں پکڑ پکڑ کر حوالے کیا گیا امریکہ کی اور پیسے لیے گئے ایسے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر دیا جا چکا ہو اس لیے کہ ہمارے مارکسے میں چینیوں کا ان کی اپنی ایک شکل اور صورت ہے اس کا ان کا چھپنا ممکن نہیں بھارتی تو آ کر چھن جاتا ہے یہاں پر وہ تو ہم جیسا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ چینی تو نہیں لیکن جتنے لوگ اس وقت پکڑ کر واپس کیے جنہوں ڈیپورٹ کیا انہیں جاتے ہی چھوٹ کر دیا چینیوں نے یہ لوگ ہیں جو اسلام کے جراسیم لے کر یہاں آ رہے ہیں باہر بات ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں انہوں نے قرآن پڑھا ہے نا عربی پڑھئے نا یہ جراسیم جو ہیں قرآن کے وہ تو ان چندر آ گئے اور وہ جو ہیں ہمارے لئے تباہ کن ہو سکتے یہ سنتیان کا معاملہ ہے اب جو آئیے بھارت کی طرف جو ہمارا آزمی دشمن ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ خواب دیکھا کرتے ہیں بھارت ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹکڑے ہو جائیں گے اتنے ہو جائیں گے مجھے آج چھپندرہ برس پہلے کی بات یاد ہے ایک صاحب جنرل ہے فوج کے صاحب جنرل انہوں نے مجھ سے کہا جائے صاحب یہ بھارت پر چوڑے ہونے والا ہے it's not a matter of months it's a matter of weeks یہ الفاظ ہے چند ہفتوں کے اندر اندر بھارت چوڑے چوڑے ہونے ہیں وہ بھارت تو آج بھی مضبوط ہیں اور اس کی طرف آپ دیکھئے کانگریس پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو کر آگئی آپ فرق دیکھئے پاکستان والے بنانے والی جماعت چند دنوں میں پاکستان بننے کے بعد چند دنوں کے اندر ختم آج کیا حال ہے پانچ دھڑے ہیں وہ ایک نام ہے مسلمی کا اس نام کی کچھ جو value ہو سکتی ہے اس value کی وجہ سے وہ نام دلتا مسلمی کا ختم ہوئے مسلمی بہت اقصیصہ یہ ختم ہو چکی ہے یہ تو ایک trade name ہے اس trade name کو یہ فلا لیگ یہ فلا لیگ یہ فلا لیگ یہ فلا لیگ پانچ دھڑے ہو چکے ہیں وہاں کیا ہے پانچ دھڑے وہ سلسل حکومت میں رہی پچاس مرستوں اس کی حکومت ہیلی نہیں بعد میں یہ ہے کہ اسے کولیشنز وغیرہ بنانی پڑی یہ ضرور ہوا ہے لیکن اس طرح جو ہے وہ اور بہت زیادہ بی جے پی کے بارے میں اندیشہ تھا کہ شاید وہ کانگرس کو وہاں شکست دے کر اپنی حکومت بنا کچھ بھی نہیں وہ جو انتہائی کٹر خرقہ پرست اور مسلمانوں کے ساتھ دشمن جو ہے بھیجے کی ان کو وہاں کے عوام نے گھاسی نہ دی وہاں کے عوام جو ہے وہ ان کو نہیں قبول کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس نے اپنے دیفنس مجھر کا اضافہ کیا ہے ساڑھے چونکیس کیسا یہ دیفنس مجھر کس کے خلاف ہیں کیا چائنہ کے خلاف ہیں کوئی سوال نہیں ان کے ساتھ تو بڑے پارڈیل ریلیشنز ہو گئے ہیں چائنہ کے ساتھ تو انہوں نے اپنے جو بہت قرآنیں دھگرے چلے آ رہے تھے سرحدوں کے وہ بھی تیہ کریئے ہیں ان کے ساتھ تو اپنے دارک بڑے پارڈیل رانے پر ہو رہی ہے ان کے دو دوستیوں کے لئے آگل آ پہ جا رہے ہیں ایک زمانہ یہ تھا جب یہی دو سب سے موڑی مند دوست تھے دنیا کے اندر جب وہ پنس شیلہ اور نہروں نے تحریک کلائی تھی وہ نون الائنڈ مومنٹ نون الائنڈ مومنٹ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بہت سے لوگوں تو یہ خواب کی طرح شاید یاد آ جائے اور وہ بھی میری عمر کے لوگوں کو یاد آئے گا جب یہ دو بن رہے تھے کیمپ علیدہ علیدہ اور جو آپس میں متحارب تھے ایک یوئیس سسار کا کیمپ ایک امریکہ کا کیمپ کچھ ممالک دیتے ہیں کیا کہ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے نون الائنڈ ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہیں نہ اروس کے ساتھ ہیں ہم کسی کے ساتھ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ نون الائنڈ مومنٹ کے در چین اور بھارت سب سے آگئے تھے انہی میں پھر سوکارنو آ رہا تھا انہی میں آ رہا تھا ہمارا جو ہے مصر کا جمال عبدالعات تو یہ ایک مومنٹ تھی اب تو بہت جلدی ختم ہو گئی اور اب تو ظاہر بات ہے کہ جب روس کا اور یو ایس سسار کا جو ہے جنازہ نکل چکا تو اب اس کا کوئی شوال ہی نہیں اب تو دنیا یوری کولر ہیں بہرحال یہ ہے صورت حال اس وقت جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایک عظیم جنگ اس عظیم جنگ کے بارے میں میں حدیث کے تدر فاظ آپ کو سناتا ہوں یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مخاری کی ہے حضرت عوف عبد مالک نزی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے قیامت سے قبل کی چھے نشانیاں بیان کی ہیں میں وہ ساری نے بر بیان کر رہا درہا چند گلوا رہا ہوں ثمہ استفادت المال مال اتنا ہو جائے گا دولت اتنی بڑھ جائے گی اور خاصتوں کو یاد کیجئے حضور جب بھی گفتمو کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر اصل میں عرب ہوتے ہیں اس لیے کہ عربوں تک اس میں محدود تھا اسلام بہت تو اب اسلام پہنچائے نہیں تھا پھر یہ کہ عرب نیوکلیس ہیں ملت اسلامیہ کا اصل مرکز تو گوئی ہے اور آئی وہ مال آپ کو نظر آ رہا ہے عرب کے اندر اب دبائی اور ابو زابی اور جا کر دیکھئے جدہ اور ریاض اور یہ تو کس حدث دولت اور اس کے امبار ہیں تو فرما استفادت المال ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی مانگنے والے کو سو بینار دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوا کیا بھی ہے تم نے مجھ سو بینار کچھ بھی نہیں ثمہ فطلت ہوگی پھر ایک عظیم فطلہ ہوگا لا یبقا بیتو من العرب اللہ دخلت ہو عربوں کا ایک گھر بھی نہیں رہے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے آج تیلیویزن کے ذریعے سے اور آج جا کر دیکھئے اگر آپ کو ذرا سے بھی شناسائی ہو وہاں جو بھی گھریں پڑے جدے میں ہر ایک میں بار موجود ہیں ہر ایک میں شراب کا جو ہے وہ علینا ہم کھاتا موجود ہے اور جو دولت کے امبار وہاں پر ہیں اور پھر یہ کہ جو وہاں پر خطبہ آ چکا ہے اب جو ہے وہ جو معایدہ ہوا ہے جو اب سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ اس میں یہی تیہ ہے کہ امریکہ بہت قلیل وقت کے اندر سعودی عرب کو ایک جنید مملکت بنا دے گا ہر اعتمار سے جنید مملکت اس کتاب کے مصنف میں عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ میں جب ریاض پہلی دفعہ گیا تو بڑی بڑی شاندار بلڈگوں میں لیکن یہ کہ گند جتا کورا کرکٹ وہ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈگوں کے باہر پڑا ہوا تھا وہاں کہ کوئی صفائی کا اضلاف تھا ہی اور وہاں چند بکریاں تھیں جو کچھ کھا رہی سے دیکھ دیکھ کے تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا کہنے یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح کا وہ ساری بکریاں حساب کرتی ہمارے ہاں کوئی محکمہ نہیں صفائی کا اتنی ہے کہ کوئی عرب اس کو برداشتی نہیں کر سکتا کہ وہ گندگی اٹھائے اور صاف کریں عرب تو عرب ہے لہٰذا یہ کہ وہ چونکہ کعب یہ کریں نہیں سکتے لہٰذا کوئی ہمارے ہنسفائی کا نظام نہیں ہے بس یہی مقنیاں بھیڑے اور جو بھی آج ہیں گائے وغیرہ وہ صاف کرتی تو فرمایا سمہ فتنہ تو پھر فتنہ ہوگا سمہ فتنہ تو پھر تمہاری ایک سنہ ہوگی بنو اسفر کے ساتھ یہ جو فیلے رنگ کے لوگ ہیں بلو اسفر کہناتے ہیں رومی کیونکہ بہرحال گورے لوگ تھے سمہ یغدرونہ پھر یہ رومی جو ہے تم سے جو ہے بے وفائی کریں گے فیاتونہ تم تحت سمانین غایتن پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے اسی جھنڈے لے کر تحت کن غایتن اسنہ آخر آلفا ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی اور مجھے بعد میں بتایا گیا ہے ایک مضمون ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے جو عزیر محمد سے ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کی ہے بارہ لیے حدیث کافی ہے یہ عیسائی حملہ آور ہوں گے وہ بارہ جو اسی جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی بعد میں معلوم ہوا کہ آج کل ایک دیویجن فوج ہوگی ہے بارہ ہزار تھی ہوتی ہے اچھا اب یہ تو صورتحال ہے اس وقت کی دنیا کی اور حضور کی حدیث یہ ہے اب سنیے ٹوائن بی جو کہ پچھلی صدی کا عظیم قریم مورد اور مورد سے نہیں فلسفی تاریخ کا فلسفی ہے اس لئے یہ بات لکھی ہے حالی میں میرے علم میں آئی ہے 1930 میں لکھا ہے کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تحزیم موجود ہے اور وہیں سے تحزیم تحزیم دوبارہ اُبرے میں حدیث میں آیا کہ خوراستان سے چلیں گی فوجیں یخرجوں ناسے من خوراستانہ رایات سود کالے جھنڈے دکھ لیں گے اور انہیں لا يرد دوح شیون کوئی طاقت انہیں اس کا روح بوڑ نہیں سکے گی یہاں تک کہ جا کر یرو شرم نصب ہو جائے یہ یہودیوں کے ہاتھوں واپس یرو شرم لینا جو ہے وہ در حقیقت خوراستان کے علاقے سے جانے والے لوگ وہ حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر جب جل کریں گے تب یہ معاملہ ہو تو حدیث موجود ہے خوراستان کی حدیث موجود ہے اور ٹائم بھی کہہ رہا ہے کہ انیس سو تیس میں اس نے لکھا ہے یہ کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تحزیم موجود ہے اب آپ سوچئے آج تو ہمارے ہاں لوگ ہیں دقیع نوسی بڑی بڑی قرآنی بڑی یہ بڑی وہ نفرت کے ساتھ ان کی تحزیم کو اور وہ کہہ